ونشید بہجان آگھاڑی کے نادر حلقے جنوب کے امیدوار فاروق احمد نے حلقے کے کئی محلوں میں پیدل دوری کیے ونشید بہجان آگھاڑی کے نادر جنوب کے امیدوار فاروق احمد نے اپنے حلقے میں پیدل دورہ کیا خیلہ روڈ جامعہ مسجد اور عرب گلی علاقوں میں عوام سے گھرگر پہنچ کر ملاقاتیں کی اس موقع پر خیلہ روڈ عرب گلی کے ساکنان نے ایک مختصر تقریب منعقد کی تقریب میں فاروق احمد کی گلپوشی کی گئی اور ان کی حمایت کا اعلان کیا گیا ساتھ ہی موجودہ حالات کے پیشنیزر ونشید بہجان آگھاڑی کے حق میں رائے دہی کرنے کی اپیل کی گئی اس موقع پر ونشید بہجان آگھاڑی کے ذمہ داران کسیر تعداد میں موجود تھے عرب گلی کے نوجانوں کے طرف سے علی چوش اور یہاں کے ہمارے مطبع بزرگ حضرات ہموچی چاہ نوب بھئی اور جو بھی یہاں پر ہمارے احساب ٹھہرے ہوئے ان کے طرف سے آج فاروق احمد صاحب کی یہاں پر گلپوشی کی گئی اور گلپوشی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف ہر پینانہ نہیں گلپوشی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ فاروق احمد صاحب پورے کینڈریٹوں کے اندر میں ایک خابل ترین کینڈریٹ ہے تو ہم نے یہ سوچا کہ بھئی وہ خابل ترین کینڈریٹ کو ہمارے ایریے سے زیادہ سے زیادہ اوٹ کرائے اور انشاءاللہ ان کی جیت داخل کرائے میں پرسون کانگریس کے ایک پرگام کے اندر میں گیا تھا میں جاتے وقت وہاں پر سنا کہ ہمارے سابقہ میر عبدالسطار صاحب جنہوں نے کہا کہ بھئی ان کے وہاں پر آمدار بیٹھے ہوئے تھے ڈی پی ساون صاحب تھے اور ابھی جو کانٹس کر رہے ہیں مہن راو انہ تھے تو سطار صاحب نے ایک بات رکھی ان کے سامنے کہ بھئی مسلم کینڈریٹ کو ٹکٹ نہیں دیا جاتا کانگریس پارٹی کے طرف سے ٹکٹ نہیں دیا جاتا تو وہ بات رکھنے کے بعد انہوں نے جس وقت اپنی نارضگی کا اظہار کرا اور انہوں نے بولا کہ آنے والے ویدان پریشت میں ہمیں اس کا ٹکٹ دو تو مہن راو انہ نے اس کے جواب میں سطار صاحب سے یہ کہا مجھے بڑی تکلیف ہی اس بات سے کہ ان سے یہ کہا کہ اگر مسلمان خوم نووت پرسنڈ کانگریس کو اگر اوٹ دیتی ہے تو ہم آنے والی ویدان پریشت میں مسلمان کو ٹکٹ دیں گے آرے مہن انہ صاحب اور کانگریس کے لوگ ہم تم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی تم نووت پرسنڈ کی بات کر رہے ہیں اگر ہندو سماج کے اوٹ تم بیس پرسنڈ بھی ہمارے ادمی کو دلاتے ہیں تو ہم یہاں سے کانگریس کا اگر گتا کلا سکتے ہیں بھئی آج ونچید بہجن آگھاڑی جو ایک ادر کاسٹ کی پارٹی ہے یہ پارٹی نے فاروخ احمد صاحب کو ٹکٹ دیا ایک سیکولر مائنڈ اور ایک مسلم کانگریس رہنے کے باوجود بھی فاروخ احمد صاحب کو ٹکٹ دیا تو یہ لوگوں کے ساتھ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آج ہمارا سماج کوئی غلطی نہ کرے اور سب لوگ ایک ساتھ مل کر اکٹا ہو کر ایک سیکولر ذہن آدمی ایک مسلم ہمارا خابل ترین کانگریس ہے اس کانگریس کو جتا کر لائے ہماری خواہش یہی ہے اور انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ ہم ہم اوٹنگ کرا کر انشاءاللہ ونچید بہجان آگاڑی کو ہم یہاں سے جیت دلائیں گے انشاءاللہ الحمدلہ آج اللہ کے کرم سے تمام خدیم شہر سے جو ریسپونس مل رہا ہے لوگوں کی جو تائیت مل رہے ہیں ہم اللہ کا بھی شکر ادا کرتے ہیں اور تمام لوگوں کا بھی کہ آج مجھے ایک بات یہاں پہ خاص طور سے بتانی ہے کہ ناندیڑ کی جو تاریخ رہی ہے وہ ناندیڑ کی تاریخ میں خدیم شہر سے پرانے شہر سے جب تک سیاست کا کنٹرل رہتا تھا ہیڈ آفیس اس کا پرانا شہر رہتا تھا تب تک پھر کربلا ہاتھی سے لے کر صدات نگر ہولی رہو یا عرب گلی خلا روڑ رہو یہ علاقے سے سیاست تب تک چلی تب تک اس شہر میں گنگا جمنی تحزیب رہی سبھی سماج طبقے کے ساتھ میں انصاف والی سیاست رہی ویڈی دیش پانڈے جیسے شخصیت کو مسلم اور دلی توٹ ملتے تھے فاروق پاشا صاحب کو ہندو اور دلی توٹ ملتے تھے اور حریر سنوڑے صاحب جیسے بہت دو بھائی کو بھی مسلم اور ہندو اٹ ملتے تھے یعنی یہاں پر مذہب اور ذات کے آدھار پر سیاست نہیں ہوتی تھی پرانے شہر میں ایک ہندوستان بستا ہے ایک بھارت بستا ہے لیکن پرانے شہر کی سیاست کو دیرے دیرے مفاد پرست اور سرمایہ داروں نے شواجی نگر میں شفٹ کر دیا وہاں سے نہ کسی بھی طبقے کے ساتھ میں نہ انہوں ان کے خود کے ذاتی کے طبقے کے ساتھ انصاف کر پائے اور نہ دگر دلیت مسلم طبقوں کے ساتھ انصاف کر پائے اس لئے اگر اس شہر کے اندر پھر سے وہی گنگا جمنی تحزیب کو زندہ کرنا ہے تو پرانے شہر میں ہی ہم کو سیاست کا وہ سینٹر جو شواجی نگر گیا تھا اس کو پھر سے اس خدیم شہر میں لاکر رکھنا ہوگا اس لئے آج خدیم شہر کی تائید جو ہے وہ ہمارے حوصلے بڑھانے والی ہی نہیں ہے تو ہمارے حوصلے بڑھاتے ہوئے یہ پرانے شہر کی تائید اس اور بھی اشارہ کرتی ہے کہ پھر سے اس ناندر کی سیاست کا سینٹر یہ پرانے شہر سے سیاست چلے گی اور انشاءاللہ ہم منتخب ہو کر آنے کے بعد میں ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہمارا جو سمپر کاریالے رہے گا جو آمدار سمپر کاریالے رہے گا وہ اسی خدیم شہر میں رہے گا اور یہی سے ہماری سیاست پورے ناندر میں انشاءاللہ چلائی جائے گی